مہجے اتنے نہیں ہوں گے لیکن جو بھی انشاءاللہ بیان کریں بھی کوشش کروں گا بہت اور سنیں انشاءاللہ پائدہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میری قبرِ انور پر پرشتہ مقرب کیا ہوگا دنیا بھر میں جہاں تیوئی کوئی بندہ مومن مجھ پر درودِ پاس پڑھتا ہے وہ فرشتہ میری بارگاہ میں آتر پہنچا دیتا ہے کہ خلا بن خلا نے یا رسول اللہ آپ پر درودِ سلام پہنچا ہے آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کتنی تعداد میں لوگ بستے ہیں اور کون کون سی زبان جانتی ہیں کتنی آہستہ آہستہ سے درودِ پاس پڑھتے ہیں اگر ہم پڑھیں تو ہمارے برابر والے کو پتہ نہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالی نے اس فرشتے کو جو حضور کی بارگاہ کا خادم ہے اسے یہ طاقت دیڑے کہ وہ ہر شخص کی آواز بھی سن لیتا ہے اور یہ پیش کرتا ہے یا رسول اللہ خلا بن خلا نے آپ پر درودِ سلام دیجا جب اس بارگاہ میں رہنے والے فرشتے کی سماعت کا یہ عالم ہے تو سیدِ عبرار کی سماعت کا عالم کیا ہے ایک بار درودِ پاس پڑھیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کلام الامام امام الکلام سیدی سرکار علی حضرت رضی اللہ تعالی کے نادی اشعار کے چند اشعار بطور تضمین بے شئی خدمت ہیں سامات فرماتے ہیں اہلِ نظر تو مہی بے حیرت بنا دیے ہیں اہلِ نظر تو مہی بے حیرت بنا دیے ہیں کرنا سکا جو کوئی وہ کر دکھا دیے ہیں کرنا سکا جو کوئی وہ کر دکھا دیے ہیں ٹکڑے کیے قمر کے سورج ہوگا دیے ہیں ان کی مہکن دیل کے منچے کلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں احمد رضا چلا جو جانے جہاں کی جانبوں احمد رضا چلا جو جانے جہاں کی جانبوں بہرے سفر میں تو کھا اوٹھا رضا کی جانبوں جانے جہاں کی جانبوں گشتی تم ہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی رسول صلو اللہ علیہ وسلم ہم پوری دنیا میں سب سے افضل و آلہ ہیں آخر وہ افضل و آلہ ہیں تو ان کی جو ہے سیرت مطالع کیا ہے سیرت کیا ہے ان کی زندگی کے اندر کیسے کیسے دور آئے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی زبان میں سیرت نبی کو مطالع کریں کم سے کم یہ بارمی شریف کا یہ مہینہ ہے تو ہم اس میں کوشش کریں کہ سیرت کا ایک نہ ایک باب روزانہ ہم اپنی زندگی کا لازم بنا لیں اور یہ سوچیں کہ ہمارے تک یہ اسلام کتنی مشکل سے پہنچا ہے ہمارے نبی نے کتنی مشکلات اس اسلام کو پہنچانے کے لئے جیلی ہیں تب ہمیں اس اسلام کی حقانیت اور اسلام کی اہمیت سمجھ میں آئے کوشش یہ کریں کہ ہم بارمی شریف کو ہر کوئی یومِ ولادت پر کسی نہ کسی کو توفہ پیش کرنے جاتا ہے ایسا توفہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے سامنے والا خوش ہو سکے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے کونسا ایسا نظرانہ پیش کرنے کی ہم نے خدمت کرنے کی ہم نے نیت کی ہے کہ ہم بارمی شریف جب آئے گی تو ہم حضور کی بارگاہ میں کیا نظرانہ پیش کریں گے کیا ہم نے اب تک ارادہ کر لیا آج چوہر ربیو الاول کی تاریخ بزر چکی ہم نے کیا حدیعہ پیش کرنے کا ارادہ کیا ایک جگہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کیا ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ربیو الاول شریف یہ آ گیا ہے ہم اس میں یہ اتظام کرتے ہیں کہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھ کر حضور کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک پہنچا جائے کیا ہم نے اس بات کے اتظام کیا کہ ہم روزانہ درود پاک پڑھ کر باروی شریف کو یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں اتنے درود پاک کا تحفہ پیش کریں گے اور یقیناً آپ نے یہ تحفہ پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیے اور پوچھ ہو جائے تو یہ کچھ نہ کچھ کام کرنے کے ہیں باروی شریف کے موقع پر اب آپ سنجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے کی فضیلت آپ نے سن لی ایک اور سنیے اسی سن میں ایک شخص جو آئے وہ کسی زمانے میں غریب ہو گیا بہت زیادہ قرضدار ہو گیا لیکن اس کا قرضہ نہیں اتر رہا تھا اب وہ کسی طرح سے پریشان ہو گیا آخر کار اس نے حضور کی بارگاہ میں لو لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا کہ جاؤ خلا جگہ کے قاضی کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا کہ میرے اوپر اتنا قرض ہے مجھے دے دو اور جب وہ کوئی نشانی طلب کرے تو اس کو یہ نشانی بتا دے چنانچہ یہ شخص دروازے پر قاضی کے پہنچا اور جانے کی دستک دی اور کہا کہ میں یہاں پر قالی سے ملنے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قاضی کے لیے لے کر آیا تو اس شخص کو بھلایا گیا اور اس نے کہا کہ میں قرضدار ہوں مجھے یہ جو ہے ایک آزار دینار درہم دے دی جائیں تاکہ میں اپنا قرضدادہ کر سکو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے لیے پیغام لائیا ہوں قاضی نے کہا کہ اس پر تمہارے پاس کیا علامت ہے کیا دلیل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو فرما دیا تھا اگر تم سے کوئی علامت پوچھنے لگے تو آپ یہ فرما دینا کہے قاضی صاحب آپ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار مرتبہ تمہیں پاک پڑھتے ہو لیکن رات سستی کی وجہ سے ایک ہزار میں کچھ کمی رہ گئی تھی جب وہ شخص گیا اور اس نے جا کر یہ بیان کیا کہ اس طرح اس طرح سے معاملہ پیش آیا ہے تو قاضی جو آئے وحیران میں گیا اس نے کہا ایک ہزار درام یہ آنے کی خوشی میں تم لے لو ایک ہزار مرتبہ ایک ہزار درام لے لو کتنی دوسرے تم چل کر آئے اور ایک ہزار درام اس لیے کہ میرے نبی مجھے جانتے ہیں کہ میں آپ پر درود پاک پڑھتا تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کسرت کریں جو شخص روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ اگر درود پاک پڑھے تو وہ کسر سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کے لاتا ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد یہ ایک بھرت کر لیں گے چلتے بھرتے کے اگر آپ پڑھیں گے تو تین سو تیرہ مرتبہ یہ مکمل ہو جائے بہران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہم دیکھیں تو سیرت زندگی سیرت کا جو ہے ایک لمبہ ایک طویل باب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ زندگی ہے جو مکہ شریف میں گزری ہے اور ایک وہ زندگی ہے جو آپ کی مدینہ شریف میں گزری ہے اس تیرہ پن سال کی جو زندگی ہے وہ آپ کی مکہ شریف میں جو گزری ہے اس میں چالیس سال کا جو زندگی ہے وہ آپ کی وہ صداقت سچائی دیانت امانتداری اس میں گزری ہے اور چالیس سال کے بعد تیرہ سال کا جو زمانہ ہے وہ لوگوں کا اسلام کی دعوت دینے میں گزرتا ان چالیس سال کے اندر آپ نے اپنی صداقت لوگوں سے ایسا منوالیا کہ اپنے جو غیر بھی تھے کفار تھے وہ بھی آپ کی صداقت کا اقرار کرتے ہیں آپ کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے اگرچہ وہ ایک کہتے تھے کہ یہ ساہر ہیں یہ کائن ہیں یہ نجومی ہیں یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں لیکن اگر امانت رکھنے کا مسئلہ آتا تو وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے کہ یہ ہماری امانت آپ رکھیں بے سک بے سک کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں اور اسی کا واقعہ یہ ہے کہ جب ابو سفیان وہاں پر ایک بادشاہ کے پاس تھے اور بلایا گیا کہ ان کے خاندان میں سے کوئی ہے تو ابو سفیان اس وقت اگرچہ اسلام نہیں لائے تھے لیکن وہ بھی آپ کی صداقت کا انکار نہ کر سکیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو چالیس سالہ مزرتی ہے اس چالیس سال کی زندگی میں آپ نے جو حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکا کیا یہاں پر ایک واقعہ بھی میں ذکر کرتا چاہوں باہر باہر اس پر بھی جو آپ کے سامنے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصرہ سے نکاح کیا اپنے زندگی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی جوانی جو ہوتی ہے وہ بڑی شہوت والی ہوتی ہے وہ انسان بڑی قابل شہوت ہوا کرتا ہے لیکن آپ نے اس زمانے کی زندگی پچیس سال کی عمرز ہیں اور حضرت خدیجت القبرہ چالیس سال کی ہیں دو مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں آپ نے اپنی بھرپور جوانی کے زمانے میں آپ پچیس سال کی عمر میں چالیس سالہ عورت سے نگاہ کر رہے ہیں ہے کوئی مرد کرنے کی چاہت کریں یہاں پر اعتراض ہوتے ہیں کہ آپ نے حضرت آئیسہ سے اتنی کم عمرز شادی کی تھی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اپنے پوری زندگی یعنی پچیس سالہ زندگی کے در تک کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی حضرت خدیجت القبرہ کے ساتھ گزار دی اپنی پوری ایک جوانی کا بھرپور زمان اور جب حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا پھر آپ نے اسلام کی اشاعت اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے متعدد نکاح کرنا شروع کیے کیونکہ اس کے وریے سے اسلام دیگر قبائل میں پھیلتا چلا گیا ان کے غریے سے ایک ایک پورا قبیل اسلام لاکھا قبیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت جو ہے مکہ مکرمہ میں دی اور مکہ مکرمہ میں جب آپ نے دعوت دینا چند کی بہت زمانہ پریشانی کے گزرتا رہا آپ کو قرآن پاک کی آیتِ قریبہ نازل ہوئی میں اس مختصر طور پر آپ کو لے کر چلتا ہوں ہجرز کے طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم دیا گیا دعوت سے اپنے گھر والوں کو ڈرائیے پہلے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو ڈرائیا اور آپ کے گھر والوں میں سے حضرت خدیجہ آپ کی بیوی اسلام لائیں بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائیں آزاد کرتا غلاموں میں حضرت زید بن حارسہ ایمان لائیں اور غلاموں میں حضرت بیلان عضی اللہ تعالیٰ ان ایمان لائیں اور مردوں میں حضرت ابوبکر صدیقatisf تعالیٰ ان اسلام لائیں یہ چند لوگوں کا یہ قاہ ہے جو ابھی اسلام لائیں اب یہی پر آپ کو میں ایک بات ذکر کروں مائکل ہائٹ ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے اٹھائیس سال اس نے محنت کر کے ایک کتاب لکھی اٹھائیس سال میں جو سو عظیم شخصیات سو عظیم شخصیات پر اس نے ایک کتاب لکھی اور اس نے جب وہ سو عظیم شخصیات پر اٹھائی سال کے بعد جب کتاب لکھے وہ اسٹیٹ پر گیا لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ آپ کس کے بارے میں بیان کرے گا سب سے سو عظیم شخصیات میں سب سے پہلی شخصیت کونسی ہے اس نے کہا کہ میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں سو عظیم شخصیتوں میں سب سے پہلی شخصیت جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بے شک اب اس نے یہ کہا کہ دیکھو یہ انہوں نے چودہ سو سال بہلے ایک اعلان کیا تھا کہ اللہ کو مانو خود کو چھوڑ دو میں تمہیں نیکی کی دعوت دینے آیا ہوں برائی سے روکنے آیا ہوں اس وقت مشکل سے چار اسلام لائے تھے اگر وہ جھوٹ ہوتا تو جھوٹ زیادہ دن نہیں چل پاتا دنیا جھوٹ کا زیادہ دن تک جو ہے وہ نہیں رہ سکتی کیا جھوٹا لیکن انہوں نے چودہ سو سال پہلے ہی اعلان کیا تھا اور چودہ سو سال کے بعد آج دیکھیں دنیا میں مسلمانوں کی تعداد جو عرب سے زیادہ ہو چکی ہے اور یہی اس کی اسلام کی سچائی اور حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ دن بہ دن بڑھتا ہی جائے تو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لے چلتی ہے جتنا ہی جو ہوگی اتنا ہی ہوگی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی پھر آپ کو حکم یہ ہوا کہ فزدہ بما تو عمر وہ آردن المشرقین اب اعلانیہ جو ہے وہ اسلام کی دعوت دینے لگو چنانچہ اعلانیہ دعوت دینا شروع کی لوگوں نے ستانا شروع کر دیا اتنے طرح طرح سے ظلم و ستم کیے گئے آپ کو ہی بھی ستایا جا رہا تھا آپ پر جو ایمان لاتے تھے مسلمان ان کو بھی اس طرح ستایا جانے لگا حضرت خباب جو ہیں وہ ان کو اس طرح ستایا گیا کہ ان کے پیٹ پہ جو ہیں کوئلے رکھ دی گئے اور ان کی پیٹ کی چربی سے کوئلے بجھ گئے حضرت عمر نے اپنے زمانے میں دیکھا تو ان کی پیٹ پہ وہ داغ نظر آئے اور آن کو وہ شانسوں نکل گئے حضرت بلال کو اس طرح ستایا گیا کہ ان کو ریب میں گرم گرم لٹا دیا جاتا اور بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتے لیکن وہ پھر بھی اہد اہد کے نعرے لگاتے ہیں ان سے پوچھو اسلام کے حقانیت ان سے پوچھو اسلام کے علامتیں ان سے پوچھو اسلام کس طرح سے ان کو ملا ہے ہمیں کیا ہے ہم نے تو آنکھ بولی ہمارے گھر میں یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ اببا کلمہ پڑھنے والے ہیں ماں کلمہ پڑھنے والی ہیں یہ صداے بلد ہیں اور ہمیں کوئی پتا ہی نہیں اس لیے صحابہ اکرام کو یہ فرمایا گیا صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں بھرویے بھی سند میں ایک نکتہ میں بیان کرتا چلوں صحابہ اکرام کتنی بڑی جماعت وہ عظیم جماعت ہے صحابہ اکرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شک وہاں پہاڑ کے برابر بھی سونا راہ خدا میں خرچ کرتے میرے کسی ادنا صحابی کے مرتبے تک نہیں پوچھتے اب جو ہے اب آپ یاد رکھئے صحابہ سارے عادل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے حسن کا وعدہ فرمایا رضی اللہ عنہ ورد اللہ ان سے راضی ہو چکا سارے صحابہ حفور فرماتے ہیں بیائی بھی اختدائی تو میرے صحابہ جوہاں اداد یافتا ہے جس کی بھی پیر بھی کرو گے تم ہدایت پاتے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام قرآن کا ساتھی کیوں نہیں منایا صحابہ اکرام مان لیجئے کوئی دس بجے اسلام دالتا ہے گیارہ بجے اس کا انتقال ہو گیا دھر گیا وہ انتقال کر گیا نماض اس کے پاس نہیں ہے روزہ اس کے پاس نہیں ہے حج اس کے پاس نہیں زکاة اس کے پاس نہیں ہے کوئی اس نے اچھا کوئی کام نہیں ہے صرف اسلام لیا لیکن سارے غوثوں سے افضل سارے خطبوں سے افضل سارے اب اولیاء سے افضل سب سے افضل ہو گیا کیا حضرت علیہؐ صحابی کو کہ اس نے تو نماز دانی کی روزہ رکھا نہیں حجدہ کیا نہیں زکاة تھی نہیں پھر کیوں جو ہے موصف خود سے سب سے افضل ہو گیا یہ نظر مصطفیٰ کا فیض ہے کہ حضور کو دیکھا اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد ایک گھنٹے میں دنیا سے چلا گیا اور ساری دنیا میں جو ہے غسل نبیوں کے بعد سب سے افضل بن گیا پھر بھی حضور نے قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بنویا بلکہ اہلِ بیعت کو بنائے اہلِ بیعت کو فرمایا کہ قرآن اور اہلِ بیعت کو ہمیشہ ساتھ رکھنا اگر ان کو مضبوطی سے پتڑے رکھو گے تو کبھی گمرا نہیں حالکہ صحابہ کو ساتھی بنانا چاہیے تھا صحابہ ایک بڑی افضل والی جماعت ہے لیکن حضور کی نگاہیں نبوت دیکھ رہی تھی کہ صحابی جو بنتا ہے وہ میری نگاہ سے بنتا ہے صحابی جو بنتا ہے وہ مجھے دیکھ کے بنتا ہے صحابی جو بنتا ہے مجھ پر ایمان کھا کر مجھے دیکھ کر صحابی بنتا ہے میں جب تک دنیا میں ہوں صحابی بنتے رہیں گے دس ہجری گیارہ ہجری میں میں دنیا سے چلا جاؤں گا صحابہ بننا بند ہو جائے گا اب جو بھی بنے گا صحابی کو دیکھ کر صحابی کو دیکھ کر کلمہ پڑے گا وہ صحابی تو کلائے گا صحابی نہیں کلائے گا صحابی تو مجھے دیکھ کر ہی بنتا ہے اگر میں قرآن پاک کا ساتھی صحابہ کو بنا دیتا ہوں تو قرآن کا اور صحابہ کا ساتھ کتنے برس لگ رہے گا تقریباً آپ روایتوں میں آلتا ہے 110 ہجری یا 11 ہجری میں سارے صحابہ دنیا سے چلے گئے اب قرآن پاک 110 ہجری کے بعد تنہا رہ جائے گا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا ساتھی اہلِ بیت کو بنایا صحابہ کو نہیں بنایا کیونکہ اہلِ بیت بھی قیامت تک رہنے ہیں اور قرآن بھی قیامت بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور گزردر جارات پریشانی میں آپ جو ہیں آپ کے صحابہ بھی پریشانیات جھیلتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں سے مایوس ہو گئے اسلام لانے رہے ہیں پریشان پہ پریشان کر رہے ہیں شعبہ ابو طالب کا تین ساتھ کا محاصرہ آپ پر گزرا جس میں آپ کا سوشل بائی کارٹ کر دیا گیا کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں پہنچنے کی جائے یہاں تک کہ انگر رہے ہیں ابو طالب نے یہ کہا کہ میرا بتیجہ یہ کہتا ہے کہ جس پر آپ نے جو ہے وہ ایک نشان لگایا تھا اس پر اللہ کے نام کے علاوہ ساری چیز کو دیمت کھا گئی ہے چنانچہ جب انہوں نے دیکھا تو ساری چیزوں پر اللہ کے نام کے علاوہ ساری چیزوں کو دیمت کھا گئی تھے اور اس طرح محاصرہ ختم ہوا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے ہٹ کر اب طائف والوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کیا شاید کہ طائف والے اسلام لیائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے اور وہاں پر لوگوں کے اسلام دینے کی کوشش کی چنانچہ وہاں کے جو سرزار تھے عطی علیل یوہ حبیب اور مسروع تھے ان سے کہا انہوں نے اسلام کی دعوت تو قبول نہیں کی بلکہ آپ کو ستانا شروع کر دیا آپ کے پیچھے کوئی شریر بچوں کو لگا دیا اور وہ آپ کو مار دے اور آپ کو اتنا مار آ گیا پتھر مار گئے کہ آپ کے جو ہیں نالین مبارک جو ہیں خون سے پورے پر ہو گئے آپ زخمی ہو گئے آپ کے ساتھ آپ کے غلام زیفن حرصہ ہیں وہ اپنے اوپر پتھروں کو لیتے ہیں وہ بھی زخمی ہو جاتے ہیں چنانچہ کسی طرح آپ وہاں سے بچتے بچاتے آتے ہیں اور آپ ایک انگو مر کے درخ درخ باغ میں پہنچتے ہیں وہاں پر آپ کو سکور ملتا ہے ایک فرشتے کو دیکھتے ہیں آسمان میں حضرت جبرین ہیں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو ان بستی والوں نے اتنا ستایا ہے آپ بتائیں کہ یہ پہاڑ جو دونے سے آ رہے ہیں ان پہاڑوں کو ملا کر ان کے اوپر گرانا تو یہ پاش پاش ہو جائیں یہ بستی ہتم ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوم آج مجھے پہچان نہیں رہی ہے آج مجھے اور اسلام نہیں لہ رہی ہے لیکن کل اس کی قوم میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اسلام لے کر آئیں گے پھر آخر دیکھ رہے ہیں آج طائب میں کتنی پشاندار بزدین قائم ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پھر ہجرت کرنے کا حکم اطاف فرمایا اے میرے صحابہ یہاں مدید مکہ سے ہجرت کر جاؤ چوانچہ کچھ صحابہ اکرام حبشہ کی طرف ہجرت کرنے رہے جو حبشہ کو ہجرت کر رہے تھے اس میں گیارہ مر چار عورتیں پھر اسی طرح کر کر کے حبشہ جو ہجرت کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی تعداد بیاسی کے قریب تک ہو گئی اب جب کفار نے یہاں پر دیتا کہ سارے مسلمان دیرے دیرے ہجرت کرتے چلے جا رہے ہیں حبشہ کے پادشہ کے پاس اپنا ایک وفت بیجا کہ ہمارے خلام آگئے ان کو ہمارے پاس واپس کر دیا جائے بادشہ جو تھا حبشہ کا بہت نیک تھا اس نے سب کو ناکام نامراد واپس کر دیا کہ آپ مسلمان یہاں پر ہمارے یہاں چین و سکون سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعلان نبوت کے گیارہ ساتھ مکہ مکرمہ سے جانے والوں کو آپ نے دعوت دی کہ جاؤ جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ مقعوس و خضرت جو قبیلے ہوا کرتے تھے وہاں پر وہاں سے لوگ آنے لگے اور اسلام کی دعوت قبول کرنے لگے اعلان نبوت کے گیارہ ساتھ وہاں سے چھے لوگ آئے اسلام قبول کر کے چلے پھر اعلان نبوت کے بارہ ساتھ وہاں سے بارہ لوگ آئے اور انہوں نے اپنے قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کی انہوں نے سنی اسلام قبول کیا وہ بھی چلے گئے اور ان کے ساتھ اپنے معلم حضرت موسیٰ بن عمیر کو بھی اور کہا کہ جاؤ چنانچہ ان کی جانے سے اور اسلام پہنے لگا یہاں تک کہ ایسا مسئلہ آیا کہ تیروے سال لوگ بہتر لوگ اسلام کو بھی اور اس طرح سے جب بسلمانوں کے اچھی خاصی تعداد وہاں مدینہ مناورہ میں ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ہجرت کا حکم نہیں دیا گیا آپ نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ دیرے دیرے کر کے ہجرت کرتے چلے جاؤں چنانچہ صحابہ اکرام ہجرت کرنے لگے بعض لوگ تو جو ہے چھپ چھپ کر ہجرت کرنے لگے بعض وہ جو ہے مار رہے تھے بعض وہ وہی رہ گئے مکہ میں جو قید میں تھے یا پھر کمزور تھے یا بیمار تھے یا برید تھے وہ ہجرت نہیں کر سکتے چنانچہ اس طرح کر کے بہت سارے مسلمان مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نہیں صرف مکہ مکرمہ میں رہ جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوتا ہے اور حضرت جبریل ارز کرتے یا رسول اللہ آپ بھی ہجرت کریے اتفاق ایسا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے انہوں نے یہ مٹنگ کی دارون ندوہ میں کہ یہ سارے مسلمان ہجرت کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ محمد عربی بھی ہجرت نہ کر جائیں اور پھر وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لیں اس سے پہلے ان کا خاتمہ کر دیا جائے چنانچہ انہوں نے ایک دارون ندوہ میں مٹنگ کرنا شروع کر دی اور شروع کی پہلے مرتبہ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو کمرے میں بند کر دیا جائیں اور وہاں پر ان کو کھانا دیتی جائیں کھانا ملتا رہے گا اور اسی طرح یہاں پر یہ پڑے رہے گے اور اسلام نہیں پھین پائے گا وہاں پر ایک شیخ نجدی کی صورت پر شیطان کی آیا اس نے کہا رہے کیسا بیکار مشورہ ہے یہ بیکار مشورہ ہے تم ان کی جانساروں پر نہیں جانتے ہو اگر تم انہیں قید کرو کہ جانسار اس تعداد میں آئیں گے کہ انہیں چھڑا دیں گے یہ مشورہ جو ہے بہتر نہیں پھر کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ ان کو کسی جانور پر بٹا کر شہر سے باہر کر دیا جائے اور ہماری بستی میں نہیں آئیں گے ہم چین و سبون پا رہیں گے پھر یہ بھی مشورہ بیکار ہے کیونکہ تم جانتے نہیں ہو کہ ان کی زمان میں کتنی تاثیر ہے لوگ ان کی باتوں کو کیسے قبول کرتے ہیں آج یہاں سے چلے جائیں گے پھر کہ جا کر کہ لوگ ان پر قبول کریں کہ دعوت اسلام پھر آ جائیں گے پھر کہ یہ بھی مشورہ اچھا نہیں اب اجہد مشورہ دیتا ایسا کرو ہر قبیلے سے کچھ نہ افراد جمع کرو اور سارے قبیلے کا افراد مل کر ان پر ایک ساتھ حملہ کر ان کو ختل کر دو اور اس طرح سے بنو حاشم جو ہیں ہم سب سے لڑنے سے تیار نہیں ہو سکیں کس 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 سے لڑیں گے پھر ہم بنو رات میں یہاں سے ختل کر دیا جائے تاکہ اسلام کا سورج آج ہی سے ختم ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبیر کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا گیا یا رسول اللہ آپ کے دروازے میں آج کفار رہیں گے آپ یہاں سے نکل جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا اے علی آج میرے بستر پر تم سو جاؤ میں کہتا ہوں کہ آج تمہیں کوئی تقلیب نہیں ہوگی تمہیں کوئی نہیں ستائے گا اور یہ جو امانتیں ہیں قتل کرنے کے نیا ہیں لیکن امانت حضور کے پاس رکھے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آئے سور یاسین کی افتدائی چنائیتیں پڑی اور کنکریاں جو ہیں دم کر کے ان کی طرف پھیکی جس سے وہ دیکھ نہ شکے آپ کو اور آپ اس طرح سے وہاں سے نکل جاتے قرآن پاک میں اس کو فرمایا گیا یعنی آپ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ سور پر پہنچتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی دھرات تھی اور جو ان کی اوٹنی تھی آپ ایک اوٹنی آپ نے اس کو خرید لیا اور ایک اوٹنی حضرت صدیق رضی اللہ تعالی کی تھی آپ نے دونوں اوٹی ایک اپنے غلام کو پہنچیں اور غار صور میں وہاں پر تشریف فرما ہوئے غار صور وہ اتنا غار تھی جس کے اندر بہت سارے سوراخ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پہلے نہ آئیے ہو سکتا اس میں کڑے مکوڑے ہوں آپ رضی اللہ تعالی پہلے اندر جاتے ہیں سارے سوراخ کو اپنے جو ہے کرتے سے بند کرتے ہیں لیکن ایک سوراخ رہ جاتا ہے اب وہ سوراخ پر آپ اپنا پیر رکھ لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے رسول اللہ تشریف لے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آتے ہیں حضرت عبو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی کے شانو پر اپنا سر اختص رکھ کر آپ سو جاتے ہیں اب اسی غار میں زمان اس حساب بھی موجود تھا جو مشتاق تھا حضور کے دیدار تھا اب دونوں عاشق کا اقترح سے ملاح ہے ایک عاشق چاہتا ہے کہ میں بھی سے جو آنسو ہی تر جاتے ہیں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ 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 حضور صلی اللہ علیہ علیہ حضور صلی اللہ حضور اب عبو حضور کیا ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ حضور لگاتے ہیں شفا مل جاتی ہے اب اپ جو دھونتے لھونتے گار تک پہنچ گئے اللہ نے ایسا کیا دروازے پر بھبول کا درخت ہوا دیا وہاں پر کبوتروں نے انڈے بورن بچے انڈے کر دی اس کے بعد وہی پر ایسا مکڑی نے جالا بن لیا کفار تلاش کرتے وہاں پہنچے بھی لیکن جب دیکھا کہ یہاں پر کبوتروں کا گھوسرا بھی مکڑی نے جالا بھی مل لیا ہے بولے اگر کوئی اس کے اندر جاتا تو مکڑی کا جالا ٹھوٹ جاتا اس کے اندر کوئی نہیں گیا ہوگا ہاں حضرت مکڑی فرماتے ہیں کہ ادر وہ نیچے کو غار کو دیکھتے تو ہم نظر آ جاتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں لَا تَحَسَنِ اِنَّ تَعْمَانَ فَابْنَا کرو اللہ ہمارے ساتھ چنانچہ آپ تین دن و تین رات کے بعد پھر غار سے نکلیں اور غار سے نکلنے کے بعد وہ اٹھنیاں لے کر کہ آپ روانہ ہوگئے اب مکہ سے مدینہ شہیر کو جانے کیلئے آج تو بڑے اچھے راستے ہوگئے اس زمانے کو دیکھے کہ اٹھنیوں کا سفر ہوتا تھا کتنے مشکل آسلوں سے سفر کرنی مشکل ہوتی تھی ایسے مقام بر جان کا خوف ہے آپ سفر کرتے چلے جا رہے ہیں اور وہاں مدینہ منورہ میں لوگ انتظار پر انتظار کر رہے کہ رسول اللہ کی مدینہ میں آمد ہونے والی روزانہ بچے جوان عورتے سب مدینہ منورہ سے ایک مرتبہ باہر آتے ہیں اور یہ دیکھنے کے لئے کہ اب وہ قابلہ نظر آئے گا لیکن پھر جب دن چڑھ جاتا ہے پھر واپس سے جاتے ایسے کئی دن گزر جاتے ہیں چونکہ یہ اگر سفر پیدل ہو اگر اس طرح ہونٹی بغیرہ کے دریئے تو بارہ دن میں دور بڑھتا ہوتا تھا وہ دن میں گزر گئے اب لوگوں کو لگنے لگا کب کافلہ نظر آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے اسی طرح راستے میں امم معابد کی بگری جو بینکل سوک چکی تھی جس کے دھنوں میں دودھ رہی تھا آپ نے فرمایا اگر تم مجھے حکم دو تو میں اس کو دودھ ہوں آپ نے بسم اللہ پڑھی اور اس کی بگریوں کے دھنوں میں دودھ تر آیا جس سے پیالے بردن سب برگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے انہیں مابد اور ان کے پہلے آپ نے وہاں پر مسجد قوبہ کی صحابی تھے ان کے وہاں پر ایک زمین تھی وہاں پر آپ نے مسجد قوبہ کی تعمیر فرمائی صحابہ اکرام جب مدینہ منورہ چلے گئے اور مدینہ منورہ جانے کے بعد صحابہ اکرام کو کہنے لگے یا رسول اللہ مکہ ہم سے چھوڑ گیا مکہ میں عمرہ کرتے مکہ میں ہمچ کرتے تھے مدینہ آنے کے بعد ہم سے عمرہ بھی چھوڑ گیا نبی کریم صلی اللہ نے مسجد قوبہ کی یہ فضیر پیان فرمائی کہ جو شخص دو رکعت نمات و غضو آ کر مسجد قوبہ میں ادا کر لے اسے دو اسے عمرہ کا سواب ماشا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر آخر سوا سے روانہ ہوتے ہیں مدینہ منورہ کی طرح اب مدینہ منورہ جو پہلے یسرب کے نام سے جانا جاتا تھا وہاں بیماریوں کا دھروہ کرتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اللہ اس کو پاک کرتے اس کے ہوا کو خوشگوار کرتے اور اتنی خوشگوار ہوا ہوگئے اس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ مدینہ تیبہ بن گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جب مدینہ منورہ پہنچتے اب یہی پر میں ایک واقعہ کو ارز کر کے اپنے بات کو مکمل کرنے ایک بادشاہ گزرا ہے بہت بڑا لشکر جرار لے جب یہ جس ملک سے گزرت وہاں کے لوگ اس کے دیدار کو آ جاتے اس کے لشکر کو دیکھنے کیلئے آ جاتا ہی اتنا بڑا لشکر ایک لاکھ 32 ہزار کے قریب پیادہ ہوتے تو اس کے اور سوار ایک لاکھ تیرہ ہزار کے قریب ہوتے 12 ہزار کے قریب اس کے پاس آدم تھے اتنے بڑی تعلیٰ جب وہ صبر کرتے کرتے مکہ مکرمہ پہنچا تو مکہ مکرمہ نے کوئی اس کو دیکھنے نہیں آیا اس کے لشکر کو کوئی دیکھنے نہیں آیا اس نے پوچھا اللہ کا گھر خان کعبہ ہے جس کی لوگ زیارت کرتے ہیں یہ پر آنے والوں کی یہاں کے لوگ خدمت کرتے ہیں یہاں پر تیرے لشکر سے زالہ لوگ ہر سال آتے اس لیے تیرے لشکر کے کوئی اہمیت یا نہیں ہو اس غصہ آگیا اس نے کہا کہ میں اس خان ایسے ہی اس کے خیال آنے تھا اس کے ناک اور موس سے بدودار پانی بہنے لگا بری طریقے سے ایسے سیال دار کیڑے مکوڑوں کی طرح پانی بہنے لگا اور بہت بیماری پیدا ہو گا بہت علاج کیے گئے صحیح نے ہو رہا پھر کوئی عالم ربانی تھے اس کے لشکر انہوں نے کہا کہ رہے بھئی جو ہے علاج زمین کا کیا جا رہا ہے اور بہ آسمانی ہے زمین کا علاج کوئی فائدہ نہیں دے گا اے بادشاہ اگر تم نے کوئی بری نیت کی ہے اس سے توبہ کر لو تمہارا علاج یہ ہے چانچہ وہ بادشاہ فورم توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کی اس کا پانی آنا اور جو ترہا نیل لکھر اللہ کا وہ بند ہو گیا ماشا اللہ اب اس نے یہ کیا کہ وہاں کے جتنے بھی عوام کے سن کو ساتھ ساتھ دیم دیئے ان کو جوڑے دیئے اور بہت اچھی طریقے سے وہاں لوگوں کا استقبال کیا اب پھر یہاں سے وہ روانہ ہوا اب وہاں پہنچا جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں اب جب مدینہ منورہ جب پہنچا وہ بادشاہ اس بادشاہ کے ساتھ جو بارہ ہزار علماء اکرام تھے انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک آخر نبی یہاں پر تشریف لائی یہی ان کی آرام کا ہوگی اور یہی ان کی ہدرت دعا ہوگی انہوں نے وہاں پر کھجور کے درخ دیکھے وہ کنکریاں دیکھی پہچان گئے یہی وہ جگہ ہے اب انہوں نے کہ بادشاہ کچھ بھی ہو جائے اب ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے چنانچہ بادشاہ نے اسلام لیایا اور اس نے ان عالم کے لیے چار سو گھر بنوائے ایک گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے بنوائے ایک ہزار سال پہلے گھر بنوائے اور یہ خط لکھا اس بڑے عالم کو دے دیا اور کہ میں آپ پر اسلام لا ایمان لاتا ہوں میں اے فلا بن فلا بادشاہ ہوں آپ پر اسلام ایمان لاتا ہوں آپ کی امت میں سے ہوتا ہوں آپ پر ایمان لاتا ہوں قیامت کی دن مجھے فرموش نہ کرنا میری شفاعت کر دینا اور یہ خط جو ہے عالم ربانی کو دے دیا اور وہاں سے چلا گیا اور کہا اے عالم ربانی اگر تم زندہ رہو تو تم ورنہ تمہاری نسلوں میں سے جو بھی آئے یہ خط نسلا بازم چلتا رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا اور یہ گھر نظر آنے کے طور پر پیش کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوبہ سے ہو کر کے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے ہر شخص یہ دندار کر رہا تھا ہر شخص یہ کوشش کر رہا تھا کہ میرے گھر میں تشریف فرمائے میرے گھر میں خیام فرمائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری اوٹنی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے معمور ہے یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہیں ہم قیام فرمائیں بیٹھی جہاں پر وہ گھر حضرت عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تھا نسلن بعد نسلن اور وہ خط بھی ان کے پاس موجود تھا وہاں جا کر کہ اٹھنی بیٹھی آپ نے وہاں پر سات ماہ قیام فرمایا اور حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام ابو لیلہ کو خط دیا اور کہا جا کر کہ حضرت صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ خط پیش کرو اور کہ اس بادشاہ نے ایک ہزار سال پہلے جو گزرا ہے یہ خط آپ کے لئے چھوڑا آئے اور یہ آپ کے لئے دو منزلہ مکان بنایا تھا تاکہ آپ یہاں آکر کے رہے جیسے ہی ابو لیلہ حضرت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اب یہ دیکھیں حضرت قیل میں غیر دیکھی یہاں جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں حضرت فرماتے ابو لیلہ میرا نام کیسے جانتے کہتے ہیں لا وہ خط مجھے دو جو ہمارے بھائی جو طببہ اول ہمیارینے میں ہمارے لیلے چھوڑا کہاں ایک ہزار سال پہلے اور مدینہ سے مدینہ آئے اور فوراں آپ فرما رہے یہ حضور صلی اللہ علیہ 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 غیب کا ثبوت یہاں پر ملتا ہے اور آپ وہاں پر قیام فرماتے ہیں پھر وہی پر زمانہ گزرتا ہے مسجد نبی کی تعمیر فرماتے ہیں مسجد نبی کی تعمیر ہوئی آج مسجد نبی کی جو تعمیر ہے جس زمانے میں وہ پورا مدینہ ہوا کرتا تھا آج پوری تو اتنی بڑیا تو مسجد نبی تعمیر ہو چکے وہ پورے جو مسلمانوں کے گھر ہوتے تھے وہ خدرت ازواج مبارک ہاں کے مجرے تیار ہوئے حضور صلی اللہ نے اپنی زندگی کے دس سال مدینہ منورہ میں گزارے اور آپ نے آخری خدبہ دیا اور فرمایا کہ یہ تم لڑانیا جو لڑتے تھے آج میں خدبہ دیتا ہوں اور فرماتے ہیں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے اگر کسی کو فضیلت ہے تو تقوی اور پریزگاری کے اعتبار سے ہے کوئی کسی کو نہ ستانا مسلمان اپس میں بھائی بھائی ہیں مسلمان ایک جسم کی طرح ہے اگر ایک جسم کے حصے پر تقلیق پہنچتی ہے تو دوسرے کو بھی تقلیق سیرت نبی کا یہ بیان ابھی اور چلیں تو دس سال اگر یہ واقعہ اور پھر چلتا جلے آئے گا بہرحال مختصر طور پر میں جو کچھ آپ کے سامنے بیان کی یہ سن کر کے صرف ایسے ہی نہیں بلکہ ہمیں اپنی زندگی پہ اتارنے کی ضرورت ہے اس کو باروی شریف کے موقع پر اس دن جو ہماری جلوس نکلتے ہیں اس میں بعض جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کود 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 نارے لگاتے ہیں یہ کوئی دوسرا دیکھے تو یہ دیکھو امت محمد یا کے افراد ہیں کتنی شایستگی سے جا رہے ہیں جنڈے لے چلیں جنڈوں کا احترام کریں یہ نہیں کہ آپ اسے اسی طرح پھیک دیں اسی طرح جنڈوں پر نام لکھے رہتے ہیں بڑی طرح اسی طرح جلسہ کے پوشٹر بنتے ہیں وہ بھی اس طرح ندی نالوں میں چلے جاتے ہیں جنڈے جنڈے لگائے ہیں جب شریف بزر جائے اس کو صحیح طور پر اب گھر میں پھر رکھ لیں محفوظ اگلی بار میں آٹھ پھٹ لگائے لیکن اس کی بے حربتی نہ کریں صحیح طور پر چلیں حضور کی بارگاہ میں نظرانہ درود پیش کریں قرآن خانی کروائیں حضور کے صحابہ آپ سب کو سواب پیش کریں اور درود پاک نظرانہ پیش کریں یہ سب سے بڑی سعادت ہوگی اور حضور کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کریں ہو سکتا ہے ہمارا مقدر بیدار ہو جائے اور کسی دن ہمیں بھی حضور کی دیدار حسی ہو جائے اور حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا کہہ کہ اس نے مجھے کبھمے گی göst 2010 پیش ی